پیغمبر کے دور میں جو نبی کے مخالف تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک ذہن تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا اور پندرہ سو سال گزر گئے آج بھی کئی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا ذہن دونوں کا ایک فرق کیا تھا ان لوگوں نے نبی کو دیکھا تھا اور آج کے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے دن دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی انہوں نے دیکھا بشر مانا نبی نہیں مانا اور اب لوگ نبی مانتے ہیں اور بشر نہیں مانتے ذہن ایک یہ ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی وہ بشر مان لے تھے نبی نہیں مان لے تھے اور یہاں کچھ لوگ نبی مان لے ہیں اور بشر نہیں مان لے اِنَانْتُمِ اللَّهِ بَشَرُمْ مِنْ سُنُوْلَا یہ کیسا ہے کہ تمام جیسے بشر ہو مَالِ حَذَرْ رَسُولُ يَا قُلُوا تَعُمْ يَمْشِي فِي الَّسُوَابِ یہ کیسا نبی ہے بشر ہے کھا بھی رہے پی پی رہے بزار میں بھی چلنا ہے یہ کیسا بشر ہے نیا خیر عرض یہ کر رہا تھا ان کا ذین یہ تھا کہ بشر ہے اور نبی نہیں اور آج کے بعد ان کا ذین ہے کہ نبی ہیں اور بشر نہیں حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بشر اللہ نبوت ہمیشہ بشر ہی کو عطا فرماتے ہیں نمبر ایک نبی وہ ہے جو انسان ہو یہ بات ذین میں آگئی اس پر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک شبہ قرآن کریم سے ہے اور بعض شبہات ایسے ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ لوگ عدب کا محول پیدا کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں قرآن کریم میں پیش یہ آیتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ کہ جو بھی بشر ہوگا وہ جب بھی اللہ سے بات کرے گا تو بات کے طریقے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا اَوْمِ بَرَاِحْجَابٍ اَوْ يُرْسِرَ رَسُولًا فِيُوْهِ بِذْنِ بس قرآن کریم نے بشر کے ساتھ گفتگو کے تین طریقے بتائے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا یا تو اس پر وحی آئے گی یا اللہ اس سے پردے کے پیشے بات کریں گے اور یا کوئی فرشتہ بیجیں گے یہ تین اللہ رب العزت نے طریقے بتائیں تین طریقے توجہ رکھیا اب وہ کہتے ہیں بشر تو وہ ہوتا ہے نمبر ایک یا اس پر وحی آئے نمبر دو یا اس پر فرشتہ یعنی وحی برائے راست اور یا فرشتہ ہو اور یا پردے کے پیچھے اللہ اس سے بات کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن سے اللہ نے برائے راست بات کی ہے نہ فرشتہ ہے توجہ رکھیں اور نہ ہی درمیان میں حجاب ہے اور نہ ہی ان کے برک الہام ہوا ہے وحی ان القا برائے راست بات کی ہے تو بشر کے ساتھ تو تین طریقے ہیں اگر حضور پر بشر ہوتے تو ان طریقوں سے باہر چوتھا طریقہ گفتگو کا ان کے ساتھ نہ ہوتا جو اللہ نے عرش پر بلا کر ان سے کیا ہے اشکال سمجھا گیا اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتراز کیا ہے جواب بھی ان لوگوں کے گھر سے ہے ان کے اپنے مولا ماں کی جوابات وہ کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان طریقوں کے علاوہ چوتھ طریقے پر آپ سے بات کی کہ اگر گھر والے خود جواب نہ دیتے تو ہم جواب دے دیتے تو سوال کرنے والے جواب خود دے دیا ہے اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے نہیں رہتا یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے اور دوسرا جو عوام میں اتراز ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ کیا کہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی بشر ہوتا ہے بشر تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی کبھی کالی ہوتی ہے کبھی سفید ہوتی ہے کبھی بدصورت ہے کبھی خوبصورت ہے نبی تو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے نمبر دو مٹی کبھی بدبودار ہوتی ہے کبھی خوشبودار ہوتی ہے نبی تو ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے نبی کے بدن سے تو کبھی بو نہیں آتی اسی طرح مٹی کبھی کھاری ہوتی ہے کبھی مٹھی ہوتی ہے اور نبی تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے مانے کہ نبی بشر ہوتا ہے جو مٹی سے بنتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی بشر ہے اور بشر مٹی سے بنتا ہے لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے ایک مٹی وہ ہے جو زمین والی ہے اور ایک مٹی وہ ہے جو جنت والی ہے امتی بشر اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے اور نبی بشر اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے جنت والی مٹی ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے ہمیشہ مٹھی ہوتی ہے اور ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے اس لئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء یہ ذابطہ ہے نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نہ نبی سے زیادہ کو خوبصورت ہوتا ہے نہ ہی اس قوم میں نبی سے زیادہ کو علم والا ہوتا ہے یہ ذابطہ ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا پیغمبر سے بڑھ کر نبی کی قوم اور امت میں اس سے خوبصورت ہو یا اس سے زیادہ علم والا ہو اس کی اثار جو آپ ادرات خود محسوس فرمائیں گے اور آپ نے کئی بار پڑھا ہے مثلا جنت کا خاصہ یہ ہے کہ وہاں پر سقل اور بوجھ نہیں ہے وہاں خفت اور حلقہ پن ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہتے آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پیٹ میں تھے محمد اور مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں امید کے ساتھ ہوں اس کی وجہ پیغمبر جنتی مٹی سے بنتے ہیں اور جنتی مٹی میں بوجھ نہیں ہوتا بلکہ سقل نہیں ہوتا بلکہ حلقہ پن ہوتا ہے اس لئے آمنہ حضور کے وجود کا بوجھ محسوس نہیں کر رہی تھی اسی طرح پیغمبر جنتی مٹی سے بنتا ہے لیکن جب پیغمبر دنیا کے محول میں آتے ہیں تو خوراک دنیا والی کھاتے ہیں پانی یہاں والا پیتے ہیں جب پانی یہاں والا پیئیں گے خوراک یہاں والی کھائیں گے تو کچھ اثار یہاں کیوں گے اور کچھ اثار پیغمبر پر وہ جنتی کا جو مٹی جس سے بنتے ہیں اس جزوے اصلی کے اثار ہوتے ہیں مثلا پیغمبر مشقت فرمائیں تو ان کو پسینہ آتا ہے امتی مشقت والا کام کرے تو اس کو پسینہ آتا ہے لیکن امتی کے پسینے سے بو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے خوش بو آتی ہے کیونکہ امتی کا پسینہ اس مٹی سے ہے جو اس جسم سے ہے جو زمینی مٹی سے بنتا ہے اور نبی کا پسینہ مبارک اس وجود سے ہے جو جنتی مٹی سے بنتا ہے اور وہاں بو نہیں ہے بلکہ خوش بو ہے اسی طرح تھکاوت ہو تو امتی بھی سوتا ہے اور ایک حد تک جاگتے ہیں تو نبی پاک بھی سوتے ہیں لیکن امتی سو جائے تو آنکھ بھی جاگتے ہیں اور دل بھی سوتا ہے اور نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے اس کی وجہ امتی کے نید اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے ہے اور نبی کی نید اس جسم پر ہے جو جنتی مٹی سے ہے یہ زمین کا خاصہ ہے جنت میں جا کر نید نہیں ہوگی جنت میں نید کا تصور نہیں ہے جنت میں نید نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت وہ جو جنتی بدن سے بنتے ہیں مٹی سے اس کے اثار ہوتے ہیں اچھا بلکل اسی طرح دنیا میں موت امتی پر بھی آتی ہے اور موت نبی پر بھی آتی ہے اگر امتی پر موت آئے تو ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی ہے نبی پر موت آئے تو ظاہر پر موت ہوتی ہے اور قلب اتر میں حیات رہتی ہے کیوں یہ امتی کی موت اس جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے بننا ہے اور زمینی مٹی کا خاصہ قرآن کریم میں ہے یہ بنجر ہے پانی آتا ہے تو اباد ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا تو پھر یہ بنجر ہو جاتی ہے اور پیغمبر کی موت اس جسم پر ہے جو اس مٹی سے بنتے ہیں جو جنت والی ہے اور جنت والی مٹی کے اندر موت نہیں ہے بلکہ جنت والی مٹی میں حیات ہی حیات جس طرح پیغمبر کے ظاہر پر نیند آتی ہے اور قلب اتھر میں بیداری رہتی ہے اسی طرح نبی پاک کے ظاہر پر موت آتی ہے اور قلب اتھر میں حیات رہتی ہے یہی وجہ ہے یہ بات توجہ سمجھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عام صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور پر موت آگئی ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر کسی نے کہا حضور پر موت آئی ہے ابھی اٹھیں گے اور جس نے کہا موت اس کے ہاتھ اور پونگ کاٹیں گے خبردار کسی نے کہا حضور پر موت آئی توجہ رکھنا تو بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ موت آگئی ہے عمر فرماتے ہیں موت نہیں آئی اس کی وجہ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو خواب میں آپ کے پاس دو فرشتے آئے ایک نگاہ سو رہے ہیں ایک نگاہ جاگ رہے ہیں آپ خواب سے بیدار ہوئے تھا آپ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا سو رہے ہیں اور ایک کہہ رہے جاگ رہے ہیں فرماتے ہیں دونوں ٹھیک جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے گھری سو رہے ہیں اور جس کی نگاہ میری دل پر ہے وہ کہہ دے جاگ رہے ہیں اب صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے کہا جی موت ہے اب عمر کی نگاہ دل پر ہے تو فرمائے زندہ ہیں یہ تو سافسی بات ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے دل پر بھی ہے ایت صدیق اکبر نے مسئلہ سمجھایا کہ نہیں حضور زندہ تو ہیں قلب اتر میں حیات بھی ہونا جس طرح نبی کا دل جاگ رہا ہو لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پر نید نہیں آئی یہ تو کہیں گے نا نید آگئی ہے نبی کی نید اتنی ہی ہوتی ہے کہ آنکھ سوجے اور دل جاگتا رہے اسی طرح نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے کہ قلب اتر میں حیات رہے اور ظاہر پر موت آجائے تو عمر یہ نہ کو کہ موت نہیں آئی موت تو آگئی ہے لیکن موت اتنی ہے جتنی تمہیں محسوس ہو رہی ہے حتمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلہ سمجھ آ گیا